اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اچھے ڈیٹر بنے تو یہ چینل آپ کے لئے ہے اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عویس آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل عویس ٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں میری یوٹیوب چینل کو کیونکہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر لیٹس پروجیکٹ اپلوڈ کرتا ہوں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو فورا مجھ سے آپ کھول کر کے اپنی پرابلم کو سولف کروا سکتے ہیں تو بھینا آپ کا ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر اور اپنے پروجیکٹ کو چیک کرتے ہیں جی ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایڈیوز کا ایک اور پروجیکٹ کافی اچھا سونگ ہے گائز اگر اپساند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ڈونڈلوڈ لنک کے آج وہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی آپ جا کر ڈونڈلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈونڈلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایزی فائل آ جائے گی ہم ایزیلی اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو گائز جیسے میں اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہوں تو اس پہ پاسفرڈ لگا ہوا ہے پاسفرڈ لینے کے لیے ویڈیو کو آپ کو فل وچ کرنا ہوگا ویڈیو کے اندر آپ کو تین پارٹ میں پاسفرڈ مل جائے گا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اپنے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے تو میں اپنا پاسفرڈ جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں جی ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ مزید EDA7 کو اوپن کر کے اس کا ڈیمو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو گائز EDA7 اوپن کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تک ہی نیو آنے والی ویڈس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو میں اپنے EDA7 کو اوپن کرتا ہوں جی ہمارا ایڈیا جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب ہم کرتے ہیں اوپن پروجیکٹ ٹھیک ہے اور دیکسٹو پہ میرا پروجیکٹ پڑا ہویا ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ برائیڈ کی انٹری پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھا سانگ ہے تو یہ دیکھئے گا ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں میوزک کو کرتا ہوں یہیں پہ کلوز آف تاکہ کوپی رائٹ کا ایشو نہ آ جائے اس وجہ سے تو ہم میوزک کو آف کرتے ہیں اور اب اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو میرے پاس جو ماسٹر آپ نے یہاں پہ کلپ جے ہیں وہ ماسٹر کلپ رکھ لینے میرے پاس کوئی بھی کلپ فرسٹا نہیں پڑے ہوئے تو ایند این آپ نے یہاں پہ اپنے ماسٹر کلپ میں آپ کو ٹریک نمبر 2 پہ آپ نے اس طرح رکھ لینے ہے ٹھیک ہے اور اپنے اوریجنل پروجیکٹ پہ آنا ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے گا بہت اچھا سانگ ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ فوٹو کی ریپلیسنگ ہے جو آپ نے ریپلیس کر لینی ہے اس کے بعد آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اس کا فرسٹ پاس ورڈ ہے وہ ہے ٹو زیرو جو اس کا فرسٹ پاس ورڈ ہے وہ ہے ٹو زیرو یہ دیکھئے گا اپنے سٹیپ بے سٹیپ جو ہے اپنا پروجیکٹ جو وہ چیک کرتے جانا ہے یہ دیکھئے گا بیٹو بیٹ کام ہے یہاں پہ بھی اپنے فوٹو کی ریپلیسنگ ہے جو آپ نے ایسیلی ریپلیس کر لینی ہے یہاں پہ بھی ریپلیسنگ ہے وہ ریپلیسنگ آپ نے ساتھ میں کرتے جانا ہے یہاں سے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے گا کافی اچھا سانگ ہے یہاں پہ بھی اپنے فوٹو کی ریپلیسنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائیے جیسے کرنی ہے کوپی کر کے اور آپ اس کو شفٹ اور کے ساتھ ریپلیس کر لینی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا سانگ ہے اور گائز جو اس کا دوسرا پاسفرڈ ہے وہ ہے ایٹ فائیو جو اس کا دوسرا پاسفرڈ ہے وہ ہے ایٹ فائیو یہ دیکھئے گا یہاں پہ اپنے سارے اپنے سٹیب سٹیب ریپلیسنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے چاروں ہوتوں کو یہ دیکھیں بہت اچھا سانگ ہے ٹھیک ہے کی قال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنیس ٹھیک ہے چٹھیک ہے ے کی ٹھیک ہے موسیقی یہ دیکھیں گے یہاں پہ بھی تین فوٹو کی ریپلیس ہیں جو آپ نے کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھے گا گائز یہاں پہ آپ کا پروجیکٹ ہے جو وہ انڈ ہو جاتا ہے تو گائز میں آپ کو بتا دوں میں پروجیکٹ جو ہے وہ create کس 30 میں رکھے کرتا ہوں کس کس سائز میں رکھتا ہوں فریم روٹیٹ وغیرہ وہ چیزیں میں آپ کو کلیر کرا دوں تو یہ دیکھے گا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھے فریم سائز جو ہوتا ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے ضروری نہیں ہے یہ میں نے کنورٹ کیا ہوا ہے سیون انڈر ٹو زیڑو پہ ٹھیک ہے آپ اس کو فل ایچ ڈی میں بھی کنورٹ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ نے سیٹنگز پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پروجیکٹ سانٹنگ پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کر آپ ایزیلی اس دیکھے اے اہا پہ فل ایچ ڈی میں کرسکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جس طرح کے اپنے سابسہ اس کی سیٹنگ ہم کرنی ہو potatoes تو آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس پہہ کنورٹ کیا آپ اس پہہ دابل کلیک crک کریں گے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح آپ پہ اپنے ایچ ڈی میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فل ون تھازن ڈیٹی پہ بھی رکھ سکتے ہیں یا سیون ہنڈرڈ ٹو زیرو میں بھی آپ ایزیلی اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے سارا اپنا جو پرجیکٹ ہے وہ دیکھ لینا ہے اور اپنی ڈیپلیسنگ جو ہے ماسٹر موی وغیرہ وہ ساری چیزوں کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ کو یہ پرجیکٹ کیسا لگا ہے تو ماسٹر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیوز میں کسی ایک اور نئے پرجیکٹ کے ساتھ جو اس کا لاسٹ پاس ورڈ ہے تو وہ ہے سیون تھری جو اس کا لاسٹ پاس ورڈ ہے وہ ہے سیون تھری اوکی اللہ حافظ